مجردی بات اگر کسی کے مدر پریکٹس میں جو چیز سنت ثابت ہے وہ تو ہے وضائف جو بھی ہیں اگر کسی کے پریکٹس میں یہ بات آگئی ہے کہ بھئی یہ اتنی دفعہ قرآن کے عید پڑھ لینے سے یہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو تجویز کر سکتا ہے جائز ہے میرا تو اس پہ مسئلہ ون و نائن ریکارڈ ہے صحیح مسلم میدیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں تو ان کو اسی طریقے سے کرتے رو تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن پاک کیا اگر کوئی کرتا ہے لیکن یہ ذرا دیکھ لیں کہ مجربات کے چکر میں سنت نہ گئی بیچے رہ جائے کہ جو سنت اذکار ہیں وہ آپ چھوڑ دیں اور آپ صرف مجربات کے بیچے پڑھے دیں سنت اذکار اسی طریقے سے چلتے رہے لیکن مجربات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یا شیخ عبدالقادر جرانی کرم شہین لیلہ اور اس قسم کے شرکیہ کلمات نہ ہو ہو سکتا ہے اس طرح کہ مجربات شیطان جو ہے وہ کسی کو پنگا دیتا اور پھر بعد میں شرکیہ کلمات کے پر چھوڑ دیتا تو یہ مجربات نہیں ہوگی